بہت بڑی نیوز نکل کر کے آ رہی ہے اور بہت بڑی نیوز کیا ہے کہ وہو نے ملیریا کے کس ٹیکے کو منجوری دے دی ہے بہت بڑا سوال ہے اصل میں دنیا کے لیے پہلی بار ایسا ہوا ہے کیا ہوا ہے کہ ملیریا کے ٹیکے کو منجوری مل چکی ہے اب آپ پوچھیں گے تو کیا اس سے پہلے ملیریا کا ٹیکہ نہیں تھا کیا نہیں تھا اتنے لمبے سال بعد وہو نے کتنے سال تک ایکسپیریمنٹس کو اٹکا کے رکھا کہ تم پریوک کر لو دوا بنا لو لیکن میں پرمیشن نہیں دوں گا تو یہ آج کی اگر میں کہوں تو سب سے مہتوپون خبروں میں سے ایک ہے کیونکہ دنیا کو ملیریا کا ٹیکہ مل چکا ہے ابھی تک وائرس اور بیکٹیریا کا ملا کرتا تھا لیکن اب ساتھیوں ملیریا کا جو جمعیدار کارک ہے کمنٹ بوکس میں بتائیے ملیریا کس پرکار کی بیماری ہے وشانو جنیت بیکٹیریا جنیت یا کچھ اور اور کچھ اور ہے تو کیا ہے کمنٹ بوکس میں جلدی سے بتائیے تو ساتھیوں اب ایک ویکسین کو WHO نے allow کر دیا ہے ساتھیوں کیا ہے یہ پوری بات آئیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں ساتھیوں حال ہی میں ملیریا کے دوارہ ایک ٹیکے کا جس کا نام ہے اسے آپ جان لیجئے گا نام ہے RTSSA01 پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے ساتھیوں اس لیے نویدن ہے کہ آپ اسے کہیں بھی لکھ لیں اور یاد کر لیں دوارہ کا نام ہے اسے شروع کیا گیا تھا اسے بنایا کب گیا تھا تو ساتھیوں بنایا گیا تھا 1987 میں اب آپ جرہ وچار کر کے دیکھئے آج سے 34 سال بعد بلکل پروٹو جوازنیت بیماری ساتھیوں آج سے 34 سال پہلے جس ویکسین کو بنایا گیا تھا آج سوچ کے دیکھئے کہ کورونا کتنی گھاتک بیماری ہے کہ ویکسین بنے 6 مہینے ہوتے ہیں کہ WHO انہیں پرمیشن دے دیتا ہے اور وہیں ایک طرف ایک ایسی بیماری جو 4 لاکھ لوگوں کی جان پرتیورش لیتی ہے جس کا نام ہے ملیریا اسے 34 سال بعد ویکسین کی پرمیشن دی گئی یعنی کہ اس کی ویکسین کو الاؤ کیا گیا WHO نے ریکاغنائز کیا کہ ہاں آپ یہ ویکسین لگا سکتے ہیں ویکسین کا نام کیا ہے RTSS-A-S01 اس ویکسین کا نام ہے کس کمپنی کے دوارا بنای گئی ہے آنسر ہے GSK نامک کمپنی کے دوارا یہ ویکسین بنائی گئی ہے کون سی کمپنی ہے GSK نامک یہ کمپنی ہے اس کو Galaxo Smith Klein کے نام سے جانا جاتا ہے Galaxo Smith Klein Galaxo Smith Klein کے نام سے ساتھیوں اسے جانا جاتا ہے GSK نامک کمپنی کے دوارا اس ویکسین کا نرمان کیا گیا ہے ٹھیک ہے چلیے تو آپ کو امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے اب بڑا پرشن بنتا ہے سر ہم نے recently نیومونیا کی ویکسین سن لی تھی ہم نے کورونا کی ویکسین سن لی تھی لیکن ملیریا کی ویکسین کو بنانے میں اتنی دکتیں کیا تھی کہ جو آج تک نہیں بنی ساتھیوں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ چار لاکھ لوگوں کی جان ہر سال لیتا ہے ملیریا اور ملیریا کی اس جان لینے کی کلا کے پیچھے جو جمعیداری ہے وہ ایک ایسی جنت بیماری کی ہے جو مچھر کے کٹنے سے ہوتا ہے ساتھیوں مچھر سے کٹنے والی بیماری سے بچنے کے لیے جو سب سے پہلی نیوز بنی ہے وہ کیا ہے کہ مالاوی مالاوی افریقہ کا ایک دیش ہے وہاں پر ایک گاہ ہے جس کا نام ہے تومالی وہاں کے ایک بچے کو دنیا کی پہلی ویکسین دی گئی ہے تو آپ اس طرح کو یاد کر سکتے ہیں فیکچولی اس بات کو آپ یاد کر سکتے ہیں کہ دنیا کی پہلی ویکسین کس بچے کو لگائی گئی کہاں لگائی گئی امید ہے کہ آپ اس بات سے اس بارے میں اچھے سے کلیریٹی لے پائیں ساتھیوں میں نے جو آپ کو نام شروعات میں بتایا تھا اس نام کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جان لیجئے کہ اس دوا کا بیچتے سمیہ کیا نام ہے مان لیجئے کہ آپ کہیں گئے اور آپ گئے تو وہاں پر آپ کو پتا چلا کہ ویکسین تو لینے گئے لیکن آپ کو نام یاد نہیں رہا ایسی استطی میں اس ویکسین کا نام کیا رکھا گیا ہے وہ بھی یاد رکھ لیجئے اس دوا کا نام ہے موسکیو رکس اس کا جو نام ہے جس نام سے ساتھیوں یہ دوا ملے گی اس کا نام کیا ہے موسکیو رکس نام سے ساتھیوں یہ دوا آپ کو ملنے والی ہے اور یہ برٹن کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے جی ایس کے اس کے دوارہ بنائی گئی ہے تو کیا نام ہے اس دوا کا موسکیو رکس تو میں نے آپ کو جو یہاں نام دکھایا تھا نا کون سوالہ یہ اس کا ویگانک نام ہے اور جس نام سے یہ مارکٹ میں اپلبد ہو رہی ہے یہ مورکیورکس ہے سوال بنا موسکیورکس ہے اب آپ پوچھیں گے تو ایک بات بتائیے تو سر یدی کسی بچے کو یہ ویکسین لگا دی گئی تو وہ کتنا پرسنٹ سیف ہو جائے گا اس ویکسین کے لگانے کے بعد کہ اسے بھوش میں ملیریا ہوگا ہی نہیں آپ اندازہ لگائیے کمنٹ باکس میں بتائیے تب تک میں آپ کو کچھ اور باتیں بتاتا ہوں آپ کے اندازے بتائیے تاکہ آپ کی بھی تھوڑی سی سوچ کی بارے میں ٹیسٹنگ ہو جائے تب تک میں آپ کو کچھ اور باتیں بتاتا ہوں باتیں یہ کہ ملیریا کے جو سب سے زیادہ روگی ملتے ہیں ورلڈ اے ڈبلیو اے چو کا ماننا ہے کہ ملیریا کے جو سب سے زیادہ روگی ملتے ہیں وہ روگی کہاں پر ملتے ہیں تو ساتھیوں وہ روگی ملتے ہیں یہاں پر گمبھیر پرکار کی بیماری ہوتی ہے ساتھیوں ایک بات اور جان لیجئے سرکار کے دوارہ لوگوں کو بچانے کے لیے ایون ڈیوی ایچو کے دوارہ لوگوں کو بچانے کے لیے مچھروں سے بچانے کے لیے یہ جالیاں تک گفت کی جاتی ہیں کہ بھئیہ تو مچھر دانی میں سوگ اب آپ کو جان کر کے آشرے ہوگا بہت سارے ودھیارتیوں نے اپنے اپنے نمبر لکھ دیئے ہیں 70% پر 40% 90% ہے نا آشرے کی بات ہے جو ویکسین الاؤڈ کی گئی ہے اس کی ایفکیسی ماتر 30% ہے only 30% جی ہاں ساتھیوں کیول 30% ایفکیسی ہے اس دوا کی یہ کیول 30% ہی کاریہ کرتی ہے تب بھی ڈبلیو ایچو نے اسے پرمیشن دے دی تو اب آپ پوچھیں گے سر جی ایک بات بتاؤ اتنے سال سے ریسرچ کر رہے تھے کیا ویگیانکوں کو چار لاکھ لوگوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے کیا چار لاکھ ہی تو مرے مر جان دو کیا ایسی کچھ رہے کیا مطلب ویگیانک اس کو بنا نہیں سکتے کیا دوائی بھی بنائی تو وہ 30% والی یہ تو سر کتینی بات سمجھ میں آرہی ہاں سمجھ میں تو ہمیں بھی نہیں آرہی اور واسطفقتہ بتائیں ویگیانکوں کو بھی سمجھ نہیں آرہی کیوں کیونکہ واسطفقتہ یہ ہے میرے پیارے ساتھ کیوں ویگیانک خود کنفیوچ ہے اس دوا کو لے کر کے کی بھائی ویکسین بنائے تو بنائے کیسے ریزن ملیریا ایک ایسی گھاتک بیماری ہے جو اس کو پھیلانے والا پلازموڈیم ہے اصل میں وہ انسان کی کوشکا کے اندر گز جاتا ہے دیکھئے بیکٹیریا اور وائرس کی تو کہانی یہ ہے کہ جب وہ شریر میں ہوتے ہیں تو رکت میں انہیں مار دیا جاتا ہے آپ نے انٹی باڈی بنا لیے تو رکت کے اندر سے وہ چل رہی جو انٹی جنس ہیں انہیں وہ مار دیتا ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو بیمار کرنے والی جو مطلب فورین ویکٹر ہے یا پھر جو بہاری کارک ہے اگر وہ کوشکا میں چھپ کے بیٹھا ہے تو اسے کیسے مارے ہیں ویگانکوں کے لیے یہی سب سے بڑی مصیبت ہے تو آج تک جو دوا نہیں بن پائی اس کے پیچھے کا کارن بھی یہ ہے کہ ملیریا کا جو وہ لمبا چکر ہے نا وہ جو شریر کے اندر ہی پورا کرتا ہے انسان کے شریر کے اندر اس چکر میں کئی اسثان ایسے ہیں جہاں وہ گائب ہو جاتا ہے سسٹم سے گائب کوشکاؤں کے بھیتر اپنا جیون چکر پورا کرتا ہے اس لیے اس کے بارے میں یہ سب سے بڑی دویدہ جنگ بات رہی اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں اور بھی بہت ساری دوائیاں ہیں جیسے ریسینٹلی آپ پوچھیں گے WHO نے پہلی بار اس کو پرمیشن دی ہے کیا کوئی اور دوا نہیں ہے کیا بلکل ہے ایک دوا ہے جس کا نام ہے R21 Matrix M دوا کا نام ہے R21 Matrix M R21 Matrix M اس دوا کی ایفکیسی کے بارے میں کلیم کیا گیا ہے کہ یہ پچھتر پرسنٹ تک ہے پچھتر پرسنٹ تک ایفکیسی ہے لیکن WHO نہیں مانتا اس لیے WHO نے اسے پرمیشن آج تک دی نہیں WHO خود ٹیسٹنگ کروا لیتا ہے تب ہی اس بات کو مانتا ہے پھر آخری پرشن بچتا ہے انڈیا میں ہے کی نہیں باقی تو سب باتیں بتاؤ ابھی تو نہیں ہے جنوری میں آیا جانا پرستاویت ہے امید ہے آپ سبھی ساتھیوں کو ساری باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی اب آپ کے مند میں جو آخری بات بچی ملیریا تو سر ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے میرے بھی ہوا تھا کوئی فرق تو پڑا نہیں بیٹا آپ کے یہاں جو ملیریا ہوتا ہے اصل میں ملیریا کی پانچ پرکار کی پرجاتیاں ہیں جن کی وجہ سے ملیریا ہوتا ہے لیکن جو سب سے خطرناک ہے اس میں سے اس کا نام ہے فیلسی پیرم فیلسی پیرم کے کارن جو ملیریا ہوتا ہے وہ فیلسی پیرم کے کارن ملیریا ان افریقی دیشوں میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ روپ سے پیڑت ہو کر کے مرتیوں کو پرابت ہو جاتے ہیں اس لیے افریقہ میں یہ بہت گمبیر بیماری ہے جہاں چار لاکھ لوگوں کی جان پرتی ورش ملیریا سے چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات پروپر طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی ہے نا تو امید ہے آپ کو یہ کلیر ہوگی ہوگی یہ ہم نے آپ کو ساری باتیں بتا دی چلیے آگے چلتے ہیں جیون چکر تو آپ کو پتائی ہے 25 اپریل کو ورڈ ملیریا دے کے روپ میں منایا جاتا ہے مچھر کا جو جیون چکر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ انسان کے لیور کو پرابہت کرتا ہے بلڈ سیلز کو پرابہت کرتا ہے مچھر کے کاٹنے سے پھیلنے والی یہ بیماری ہے اور یہ پلازموڈیم گیمیٹوسائٹس جو ہیں وہ مانو شریر کے اندر نرمیت ہو کر کے آتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر جو theme رکھی گئی وہ ہے zero malaria draw the line against malaria ورڈ ملیریا ڈے کے اندر 25 اپریل کو منایا گیا تھا ٹھیک ہے امید ہے آپ کو یہ informative جانکاری پریابت روپ سے لگی ہوگی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے referral code انکیت 10 use کرنا ہے جو بھی فیس ہوگی اس میں 10% کا آپ کو discount پرابت ہو جائے گا اس category میں چلنے والی ساری classes آپ کو مل جائیں گے کہ یدی آپ میں سے کوئی بھی ودھیارتی lieutenant بننے کا سپنا دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے anacademy کے دوارہ courses اپلبد کروائے جا رہے ہیں courses میں جو offer چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یدی آپ نے ڈے کا subscription لیا تو 6 مہینے کے subscription کے ساتھ ایک مہینے کا additional subscription 24 مہینے کے subscription کے ساتھ 4 مہینے کا additional subscription دیا جا رہا ہے نمبر ایک یدی آپ نے ڈے کا subscription لیا تو آپ نے selection پا لیا اور اس کے بعد ssb کی تیاری کرنی ہے تو وہ بھی anacademy آپ کو کروائے گی اور اس کو آپ کو 12 مہینے تک ssb کی تیاری آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں وہ بھی چیز آپ کو اس میں اپلبد کروائی جا رہی ہے 6 سے لے کے 14 کے بیچ میں یہ offer آپ کو دیا جا رہا ہے وہیں یدی آپ میں سے کوئی cds fcat یا capf کی تیاری کر رہا ہے تو اس کے ساتھ میں 6 مہینے کے ساتھ 1 مہینے کی extended اور 24 مہینے کے ساتھ 4 مہینے کی extended validity دی جا رہی ہے 14 تاریخ تک آپ یہ offer لے سکتے ہیں جس میں again اگر آپ cds fcat یا پھر capf کا exam پاس کرتے ہیں تو آپ کو 12 مہینے تک ssb کی تیاری کے لیے بھی extended چیزیں اپلبد کروائی جا رہی ہیں فیس کتنا ہے کتنے میں آپ کو یہ اپلبد ہو جائے گی آپ ادھر دیکھ لیجئے 12 مانت کی فیس ہے 9600 24 مانت کی فیس ہے 14,080 روپیز یدی آپ انکت 10 referral code use کرتے ہیں تو immediately 10% کا discount آپ کو یہاں پر پرابت ہو جاتا ہے nda ہو یا cds cds کے اندر فیس ہے 14,000 24 مہینے کی اور nda کے اندر 24 مہینے کی فیس ہے 10,000 روپے ان میں سے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اسے easy EMI option پر بھی use کر سکتے ہیں use my referral code unkith10 to avail 10% discount یدی آپ ssc category میں میرے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے دوارہ نیا batch launch ہوئی رکھا ہے آپ اسے use کر سکتے ہیں یہ آپ کو teacher سے doubt پوچھنے کی facility دے دی گئی ہے آپ teacher کے ساتھ سمواد کر سکتے ہیں بات چیت کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں unacademy کے پاس میں اس سمیں آپ کو اپنا خیال رکھیں بڑوں کا سممان کریں چھوٹوں کو پیار دیں اپنا ویکٹت ویس پرکار سے وکسط کریں کہ مہیلائیں آپ کے ساتھ سرکشت محسوس کریں دھنیوا مہیلائیں بات